پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں جو نگران حکومت ہے اب اس کے کچھ ہی دن باقی ہیں ویسے تو نگران حکومت کا کام ملک میں عام انتخابات کو اوور سی کرنا اور جو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے اس کی سموتنس جو ہے اس کو انشور کرنا لیکن پاکستان میں کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں پہلے تو الیکشن وقت پر نہیں ہوئے نویمبر میں عام انتخابات ہو جانے چاہیئے تھے تو اس میں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کیئے ٹیک گورنمنٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ مینڈٹ بھی دے دیا گیا کہ جو اہم معاملات ہیں قومی خاص کر کے معیشت کے حوالے سے اس پر بھی وہ فیصلے لیں تو آج کے اس پہلے پروگرام کے حصے میں ذکر کریں گے کہ کیا واقعی جو نگران حکومت ہے وہ کامیاب ہوئی کہ جو بھی objective انہوں نے سیٹ کیا تھا اور شہباز اس میں دو بڑی چیزیں جس پر ہم discussion بھی کرتے رہے ایک تو پی آئی اے کی جو privatization ہے اس پر ہم بعد میں ذکر کریں گے اور دوسرا حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جو finance minister تھی وہ بہت زیادہ push کر رہی تھی کہ FBR کی restructuring اب سنائے کے خبر یہ ہے کہ چلیں bureaucracy اور باقی جو elements ہیں وہ تو دور کی بات ہے وہ finance minister جو ہیں وہ اپنے ہی جو cabinet کے members ہیں اپنے ہی ان کے colleagues ہیں شاید ان کو بھی convince کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں تو in all probability ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی plan ان کا تھا یا caretaker government کا کہ FBR کو restructure کرنا ہے it appears کہ وہ شاید اس government کے جانے سے پہلے وہ complete نہیں ہو پائے گا کامران جو موجودہ نگران حکومت ہے یہ پچھلی نگران حکومتوں سے کافی حد تک مختلف تھی ان کی جو ambitions تھیں اور ان کے جو azائم تھے وہ جو پہلے ماضی میں نگران حکومتیں گزری ہیں ان سے بہت مختلف تھے اور اس کی دو بڑی وجوہات تھیں ایک تو special investment facilitation council کا قیام اس سے ان کو ایک extra power ملی اور دوسرا جو election act میں جو ترمیم کی گئی اس کے section 230 میں اس سے بھی یہ empower انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا لیکن اس کے باوجود also i may add ویسے تو پاکستان میں ہر وقت حالات مشکل ہی رہتے ہیں مشکل جو آپ کی economic situation ہے یہ in different کوئی phenomena نہیں ہے یا sorry different phenomena نہیں ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسے ہی تھا اور دوہزار اٹھارہ میں جب اس وقت کے جو نگران وزیراعظم تھی اور نگران وزیراعظم اس وقت شمشاہ دختہ صاحبہ ہی تھی یہ اس وقت کے نگران وزیراعظم کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ایک پلان لے کے گئی اور جو اس وقت کے لاؤ منسٹر تھے نگران آہ علی زفر صاحب سینیٹر جو اب ہیں تو انہوں نے اس کو oppose کیا تھا آپ کا یہ کام نہیں ہے تو یہ economy کی حد تک یہ ٹھیک ہے لیکن empowered یہ دو factory سے انہوں نے اپنے آپ کو آز کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کی جو ایک تو ان کے mandate میں نہیں تھا دوسرا ان کا experience نہیں تھا اور تیسری اس طریقے سے تیاری بھی نہیں کر سکے باوجود اس کے کہ جو آئینی طور پر ان کو تین ماہ کی مدد ملی تھی اسے double وقت ان کو مل گیا اچھا اس کا جو آئینی والا issue ہے اس کے اوپر آرمی چیف سے اس ہفتے جو interaction ہوا آہ یوت کا اس کے دوران ایک سوال ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ کی جو حکومت ہے نگران اس کی آئینی مدد تین ماہ ہے تو یہ پھر تین ماہ سے کیسے زیادہ یہ stay کر رہی ہے تو بجائے اس کا جواب جو ہے نگران وزیراعظم دیتے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے رائٹ سائٹ پہ ان کے اس کا جواب بھی آہ آرمی چیف نے دیا انہوں نے کہا جی کہ آہ آپ کو آدھی بات بتائی جاتی ہے پوری بات نہیں بتائی جاتی پوری بات یہ ہے کہ جو پچھلی elected government تھی آہ وہ یہ فیصلہ کر کے گئی تھی کہ آہ انہوں نے population senses کو منظور کیا اور یہ بھی ایک آئینی requirement ہے کہ population senses جب منظور ہو گیا ہے تو population کا جو senses ہے اس کی اس کے بعد جو نہیں ہونی ہے اس کے بغیر elections نہیں ہو سکتے تو یہ واضح رہی یہ clarification ہے اور اسی بنیاد بنا کر ظاہرہ کے election commission نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے نا کہ وہ نیویمبر میں انتخابات نہیں کروا سکتے کیونکہ اگر انہوں نے پرانی جو ڈی لیمیٹیشن کی بیس پہ کروایا تو وہ پھر controversial ہوگی اب آ جاتے ہیں ان کے کام کے اوپر دیکھیں جب یہ ریسٹرکچرنگ کی ایکسرسائز ہوئی ایف بی آر کی اور جو سائی ایف سی کی جو میٹنگز ہوتی تھی اس میں آرمی چیف بقاعدہ نام دیکھے کہتے تھے کہ ایف بی آر میں صلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو انٹینشنز تھی کچھ اور تھی جو پلان بن گیا آیا وہ کچھ اور تھا پلان ایسے لگا کہ کسی جگہ پہ ہائی جیک ہو گیا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا یہ چیزیں ڈی ریل ہونا شروع ہوئی تھرڈ ویک آف نومیمبر میں جب کے ٹیکر گورنمنٹ پرائم منسٹر کے پاس ایک پلان لے کے کہ نیشنل ٹیکس آثورٹی کا ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا کہ جی وہ نیشنل ٹیکس آثورٹی کو منظور اس لیے نہیں کیا کہ آئی نی طور پر کے ٹیکرز یہ کرنے سکتے اب یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی یہ بیفور گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز پانچ بڑی چیزیں ہیں جو ایف بی آر کے ساتھ جس کا میں اس کو لنک کیا جاتا ہے سب سے جو ٹاپ کی اوپر ہے کہ وہاں پہ ہائی لیول آف کرپشن ہے پھر کہا جاتا ہے اختیارات کا وہ انہیں جائز استعمال کرتے ہیں پھر کہا جاتا ہے جی کہ ان کے جو ان کے جو بہت سارے سیکٹرز ہیں ایکانومی کے وہ ان کو یہ ٹیکس نہیں کرتے جس میریر اسٹیٹ ہے جس میں اگری کلچر ہے جس میں سویسز کے بہت سارے اور شو میں ہے پھر یہ ہے کہ بہت لیمٹیڈ نمبر جو ہے فائلرز کا وہ آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر ہے زیارہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے ریٹنز ہی فائل نہیں کرتے پھر ریفنٹس کے ایشوز ان کے آ جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور جو ان کے ڈیلی جو ان کے ان کی جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں فیس ان ٹو فیس انٹریکشن ٹیکس پیس کے ساتھ بہت زیادہ ہے ایف بی آر کے پاس اتنی پاورز ان ریکونین کے بینک اکاؤنٹس وہ کو فریز کر دیتے ہیں پیسہ نکال لیتے ہیں واپس نہیں کرتے تو یہ وہ ساری چیزیں ساری ہم نے ناظرین کو ڈیٹیلز بتا دی تھی کہ پلان کیسے تیار ہوا اس کو ریزسٹ کیا گیا پھر ایک ریول پنڈے میں ان کو بلا گے سمجھایا گیا پھر ایک نئی ایک سمری تیار ہوئی وہ سمری جب کابینہ کے پاس گئی تو کابینہ نے اس سمری کے منظوری نہیں دی وہاں پہ اس پہ ریزسٹنس کابینہ کے وزراء کی طرف سے آئی پھر ساتھ رکنی ایک کمیٹر بڑھا دیی اس کا فائدہ سکتا ہے کہ جو سمری نہیں کابینہ میں جا رہی تھی وہ چلی گئی لیکن اگر یہ پلان ایز ایز کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح کہا جاتا ہے یہ پلان تھا تو اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہوتا ہے تو ایز ایز اپروو ہو جاتا ہے یہ ضرور تھا کہ وہاں پہ ایک ریالائزیشن ہے کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو پلان پیش ہوا اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو یہ سات آٹھ ایشیوز گنوائیں وہ اگزسٹ ہی نہیں کرتے تو کابینہ کی ایک سب کمیٹی سات رکنی بن جاتی ہے جس کو اگین چیئر کروایا جاتا ہے ان سے شمشاد اختر صاحبہ سے اور اس ہفتے جو اب خبر ہے اس ہفتے اس کی دو میٹنگز ہوئیں اور کابینہ کی سب کمیٹی نے اپنی پروسیڈنگز فائنلائز کر لی ہیں وہ چیزیں منٹیڈ ہو گئی ہیں اس میں جو چیز میرے لی تو کامس کم سرپائزنگ نہیں تھی سوائے ایک آدھ وزیر کے جس نے کھل کے حمایت کیا اور انہوں نے بھی ایک چیز کے اوپر انہوں نے بھی اتراز کیا باقی تمام جو وزراء تھے جس میں پرائیوٹائزیشن کے منسٹر جس میں انرجی کے منسٹر جس میں فورن منسٹر آپ کے پھر کامس کے منسٹر پھر شمشاد اختر صاحبہ خود لاو منسٹر سب سے بڑھ کر ان سب نے کس نے کسی چیز کے اوپر اتراز کیا عمر صحیف جو منسٹر تھے انہوں نے یہ میٹنگ ہی اٹینڈ کرنا گوارہ نہیں سمجھی وہ بڑے اعلیٰ قسم کے وزیرا شاید ان کو ٹائم نہیں تھا یا آئی ڈانو ان کی کیا مسروفیات تھی اچھا ہم آ جاتے ہیں پلان کی اوپر جو ہمارے ذرا بتا رہے ہیں جب میٹنگز ہوئیں تو جو انرجی منسٹر تھے اور جو لاو منسٹر تھے پرویٹیزیشن منسٹر تھے ان کی طرف سے بڑے جو سیریس کومنٹس ہیں جو انرجی منسٹر تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو پلان ہے ریسٹرکچن پلان آپ لے کے آئے ہیں ان کے خیال میں انرجی منسٹر کے خیال میں اس کو ایف بی آئر کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت نہیں اس کو بند کر دیں انہوں نے کہا اس کو بند کر کے نیشنل ٹیکس آثورٹی بنائیں اور اس میں صرف وہ آپ ورک فورس لے کے جو کومپیٹنٹ ہو ایفیشنٹ ہو وہاں لے جائیں باقیوں کو گھر بیج دیں تو ان کا سب سے جو دریسٹک جو پرپوزل تھا ان کا تھا باقی انہوں نے کچھ چیزوں کو انہوں نے سپورٹ کیا اور کچھ کو نہیں کیا انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جو فائنس مستر بی جو پرپوز پلان ہے وہ تین بورٹس کی اوپر ہیں پالیسی بورٹ کی اوپر اور دو اوور سائیڈ بورٹس کی اوپر انہوں نے کہا جی آپ اوور سائیڈ بورٹس کی اوپر فائنس مستر خود نہ بیٹھیں صرف پالیسی بورٹ تک اپنے آپ کو وہ لیمٹیڈ رکھی ان کا تھوڑا سیک ڈریسٹک پرپوزل ایک اور بھی یہ بھی تھا جو ڈیریکٹر جنرلز ان سرویسز کے ان کے بارے میں نے کہا کہ یہ پرائیوٹ شوگے سے آنے چاہیے لیکن میں کہاں جو اصل چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کو وہ ہے لاو منسٹر کی جو کومنٹس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور چونکہ لاو منسٹر کا ہی سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہی اس چیز کو آخرائز کریں گے بلکہ پچھلے دفعہ میں نے کوسٹن بھی یہ ریز کیا تھا کہ کیا ان کے پاس اس طرح کا اختیار ہے کہ اس طرح کی وہ اگر ریسٹرکشنگ کریں گے تو جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو ایکسپٹ کرے گی تو لاو منسٹری کا کیا ہے لاو منسٹری جو تھے عرفان اسلام صاحب انہوں نے وہ جب اجلاس میں شرکت کی اور یہ اس قسم کی ویوز انہوں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی دیئے تھے جس کے بعد یہ کمیٹی بن گئی تھے انہوں نے کہا کہ اس حد تک تو نگران حکومت کا اختیار ہے کہ آپ کوئی بھی سمری کیابنٹ میں لے جائیں اور اس کا اپروویل آپ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی بھی جو قوانین میں تبدیلی کرنی ہوگی یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے کہ اتنی ڈرائسٹک وہ امینمنٹ کر کے جائے کم از کم سکس سیٹس آف روز ہیں سکس سیٹس آف رولز ہیں پھر رولز آف بزنس ہے پھر نئے کچھ کمانیں بھی چاہیے ہوں گے ان کا یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو جب لاؤ منسٹر نے یہ بات کر دی اس کے بعد میرا خیال یہ اب جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جانا جی اور اگری بات کہ لاؤ منسٹر نے یہ بات کی ہے بکوز ایک عام خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جو لاؤ منسٹر ہیں you know he represents the powers that be تو اس کا مطلب ہے جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ اگر واقعی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کا یہ پلان ہوتا تو then probably لاؤ منسٹر کا جو view ہے it would have been different it would have been different نہیں دیکھیں انہوں نے جو لاؤ منسٹر نے بات کی بڑی بڑی ہی میرٹ کی انہوں نے بات کی ہے اگلہ ان کا کمنٹ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے انہوں نے جو مجھے ذرائے بتا رہے ہیں میٹنگ میں یہ بولا کہ آپ اس کو کو معمولی ایکٹیویٹی سمجھ رہی ہے معمولی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس میں جو drastic قسم کی changes ہیں اور یہ کام law division کو کرنا پڑے گا آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ fbr کے اندر اتنی صلاحیت ہے legally کہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ views آنے کے بعد میرا خیال محترمہ شمشاد اختر صاحبہ کو یہ چیز clear ہو جانی چاہیے کہ this is not that easy جو وہ سمجھ رہی ہیں ابھی تک clear نہیں ہوا اب میرا جو سوال یہ ہے کہ دیکھیں fbr کی restructuring ہونی چاہیے reforms ہونی چاہیے اور ultimate اس کا goal یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا revenue بڑھانا ہے وہ missing ہے نا problem یہ ہے کہ یہ جو تمام سوالات جو اب اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو process ابھی شروع ہوا ہے یہ process پہلے ہونا چاہیے تھا دیکھیں وہ ایک نا جو میرے خیال میں let me make a comment a blunt comment ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ لوگوں پر trust بہت کم کرتی تو trust deficit کی وجہ سے وہ بہت سارے جو اچھے کام بھی کرنا چاہیے وہ کسی کو partner نہیں بنا سکتے تو یہی وجہ ہے کہ جو چیز آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ تیار کی ہو اور وہ پھر whatsapp کی messages کی اوپر ہوئی ہو وہ ایسی ہی بنتی ہے جیسے انہوں نے what next اب کیا ہوگا اچھا اس میں جو last name جو privatization minister نے ان کے comments بڑے انٹرسنگ ہیں کیونکہ privatization minister کے comment ڈسکس کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ privatization minister اور finance minister ان دونوں کے ذرا کچھ خصوصی قسم کے تعلقات ہیں تو وہ اس لئے ان کا comment ڈسکس کرنا چاہیے اور ویسے بھی because he is a very seasoned bureaucrat and rules of business کو بھی سمجھتے ہیں اور جو چیزیں انہوں نے اپنے قسمیں کی ہیں وہ ہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ نظام کو سمجھتے تھے اور ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ بھائی کا پبلک سیکٹر کا اس طرح experience نہیں ہے state bank کی وہ governor رہی ہے پبلک ہمارے جو government کا sector ہے ویسے تو international experience martial law کا بہت زیادہ ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو آپ ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہی ہے اسے جو پاکستان میں کہا تھا کہ ٹیکس پالیسی کا بہت بڑا gap ہے جو ان کی سمری کے اندر بھی ذکر تھا اس کا حل اس ریسٹرکچرنگ کے اوپر میں آپ کو نہیں ملتا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کیسے یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے یہ ماضی سے مختلف ہو سکتی اسے زیادہ اٹمٹس ماضی میں بھی ہو چکی ہیں جو چیز انہوں نے سپورٹ کیوں بلکل پالیسی بورڈ جو پالیسی ہے اس کو سپریٹ کر دے دوسرا کسٹم کی اورگنیزیشن کو اور ان لینڈ ریونیو سرویس کی اورگنیزیشن ان دونوں کو بھی آپ سپریٹ کر دے اس حد تک وہ سپورٹ کریں لیکن جو طریقے کار مادام منسٹر کی اس ریسٹرکشنگ پلان میں ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے پھر وہ کہہ رہا کہ جو ڈریکٹر جنرلز ہیں جو یہ دونوں آئی 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 کسٹم کی اورگنیزیشن کو ہیڈ کریں گے اس پلان کے تحت اس نے ریپورٹ کرنا ہے اوورسائی بورڈ کو جو آپ کا جو رولز و بزنس ہے آپ کو جو گورنرس سٹرکچر ہے اس میں یہ ان بورڈز کو یہ سیکریٹری یا جو ڈی جیز ہیں یہ ریپورٹ نہیں کر سکتے آپ اس بات کو سمجھئے اگلی اور انہوں نے کہا جو جو پائیوٹ میمبرز ہیں جو یہ بٹھانا چاہ رہے ہیں اوورسائی بورڈز کے اندر اس کی بھی انہوں کی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی لوگوں کو آپ جو ہے اس کے اندر مت لے کے آئیں اور انہوں نے کہا جی جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ترخاص طور پر انہوں نے ناظرین جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا وہ تھا کہ جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی بورٹس کے اوپر آتے ہیں جو ایک سپورٹ ملی منسٹر کو ملی منسٹر فا کومیس سے انہوں نے اس کو بڑے چیز ترے کھل کے سپورٹ کیس پلان کو فورم منسٹر نے بھی بائین لائے سپورٹ کیا لیکن جو کومیس منسٹر کا اس میں جو کومنٹ تھا کہ یہ پلان بڑا اوور ایمبیشیس ہے آپ اس میں پانچ سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لے کے جانا چاہیے ہیں بائیس فیصد میں آپ اس کو سات سال میں اگر اس کو یا پانچ چھ سال میں لے جائیں اس کو آپ اٹھارہ فیصد پر تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہاں پہ ایک ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد دو اور اہم جو ٹاپکس ہیں جو کے ٹیکلز نے اپنے ذمہیں لیے تھے اہم ایشیوز ہیں پاکستان کی ایکانومی کے لیے نہیں کر سکے اس کے اوپر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھتا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نگران حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں اور خاص کر کے جو بھی انہوں نے اس قلیل مدت میں دو کہ ان کو ٹائم بھی زیادہ ملا جو اعداد رکھے تھے کیا وہ حاصل کر پائیں یا حاصل کر پائیں گے ایف بی آر کی ری سٹرکشن کی تو ہم نے بات کی ایک اور جو دو اور بڑے ایشیو ظاہر ہے کہ پچھلی گورنٹس بھی ٹرائے کرتی نہیں وہ آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر ایک سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے اور پھر پی آئی اے پہ بات کریں گے تو اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے دیکھیں انرجی سیکٹر کا جو سرکولر نیٹ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا وہ پانچ ہزار ساتھ سو پچیس ارب روپے تک پہنچ گیا تھا نومیمبر دو ہزار تہیس تک اس میں دسمبر کے نمبرز ابھی ہمارے پاس آفیلیبل نہیں ہے کمپلیٹ اس میں پلان یہ تھا انرجی منسٹر محمد علی کا کہ یہ جو ستاون سو پچیس ارب روپے ہو گیا ہے اس میں سے بارہ سو ستر ارب روپے تقریبا سیٹل کر دیتے ہیں جو کوانٹم کم تھا وہ ساڑھے پانچ سو ارب روپے کے قریب تھا سوا پانچ سو ارب اس وقت جو فائنس منسٹری کی بروکریسی تھی انہوں نے اس پہ روڑیٹ کا دیئے وہ پلان آگے نہیں چل سکا اس کو ان کو وہیں پہ روکنا پڑا دار صاحب نے بھی کوشش کی وہ نہیں کنونس کر سکے بروکریسی کو اور ٹیکنو کریٹ جو وہاں پہ موجود تھے یہ اب جو پلان ہے اس میں ان کا جو کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی میجر جو گیس سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کو تقریبا ایک ہزار پندرہ ارب روپے کے قریب ان کی سیٹلمنٹ کرنا چاہیے گیس سیکٹر کی اور جو پاور سیکٹر اس کے کوئی رفلی کوئی دو سو پچاس ارب روپے کے قریب سیٹلمنٹ کا یہ پلان ہے اس میں ان کا پرپوزل یہ ہے کہ یہ جو بارہ سو ستustر ارب روپے کی سیٹلمنٹ ہونی ہے اس میں سے بجٹ میں سے تقریبا نو سو دو ارب روپے چاہیے 157 ارب روپیہ پہلے ہی بجٹ میں ہے 745 ارب روپیہ یہ اضافی مانگ رہے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ میں اب یہاں پہ سارا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت حکومت سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دے سکتی یہ پھر معاملہ چلا جاتا ہے آپ کا جو پہلے تو جاتا ہے سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کاؤنسل میں اس کے بعد پھر پی ایم کے پاس جاتا ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اب آپ سیدھا اس کو معاملے کو لے جائیں آئی ایم ایف کے پاس ایسا یہ ایف سی نے اس کا جو غالباً بدھ کو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ معاملے کو لے جائیں آئی ایم ایف کے پاس ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے ناظرین اس کے میجر جو اس کے کانٹورز ہیں پلان کے وہ بتا دیتے ہیں یہ جو 902 ارب روپے کی ڈمانڈ کی جا رہی ہے یہ کس کو کتنا پیسہ جائے گا اور کیا فائدہ ہوگا سب سے زیادہ جو ادائیگی ہوگی وہ OGDCL کو جو پاکستان کے اوئل اور گیس سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہے 902 ارب روپے میں سے 556 ارب روپے OGDCL کو جائے گا PPL پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ ایک اور گیس سیکٹر کی کمپنی ایکسپلوریشن کی 126 ارب روپے اس کو ملے گا گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کو 188 ارب روپے ملے گا پاکستان سٹیٹ آئل کو 29 ارب روپے ملے گا اور جو نیشنل پاور پاکس مینجمنٹ کمپنی ہے جو دو ایلن جی پاور پلانٹس کو چلاتی ہے اس کو ملے گا 100 ارب روپے اور پاکستان ڈیولمنٹ فنڈ لیمیٹیڈ کو ملے گا تقریباً 83 ارب روپے اب یہ جو پیسہ جائے گا اس میں سے جو 745 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہوگی اس کے مقابلے میں انرجی منسٹری کے لئے دعوی ہے کہ 748 ارب روپے حکومت کو واپس مل جائے گا کیسے مل جائے گا اوجی ڈی سی ال کو جو 556 ارب روپے جائے گا اس میں سے 467 ارب روپے وہ ڈیویڈنڈز منافع دے دیں گے اپنے شیئر ہولڈرز کو چونکہ حکومت کی شیئر ہولڈنگ 85 فیصد ہے اوجی ڈی سی ال میں تو 397 ارب روپے حکومت کو مل جائے گا دوسرا اس کے اندر جو چیز ہے پی پی ال کا 126 ارب روپے جو اس کو ملے گا اس میں سے 98 ارب روپے حکومت کو واپس آ جائے گا پی ایس او کو اس میں شامل نہیں کرے جی ایس پی ال جو گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی ہے اس کا تمام کا تمام 188 ارب روپے واپس آ جائے گا کیوں 100 فیصد حکومت کی ملکیتی کمپنی ہے جو نیشنل پاور پاکس مینجمنٹ کمپنی ہے اس کا جو 100 ارب روپے ملے گا وہ بھی ان کو واپس آ جائے گا چالیس ارب روپے ڈیویڈنڈز دیں گے حکومت کو اس میں سے انڈریکٹ آئے گا تھرو ایک جو ان کی دوسری پاکسانڈ دیولپنٹ فنڈ لیمٹیڈ اس کے سے کچھ ترہ سی ارب روپے آ جائے گا سب سے انپورٹن چیز اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے کامڈرن وہ ہے کہ جو پرائیویٹ شیئر ہولڈرز ان کمپنیز کے ہیں اب اگر پندرہ فیصد تو سٹاک مارکٹ میں لسٹیڈ ہے وہ جو پندرہ فیصد کے ڈیویڈنڈ ان کو جانا وہ نہیں جا رہا پی پی ایل کا پچیس فیصد ہے وہ شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو پچیس فیصد وہ جو لوگ ہیں ان کیا پیسے اس کے اندر پسا ہوا ہے فورن انویسٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں ان کا پیسہ پسا ہوا ہے تو اب دیکھئے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کیا یہ پلان آئی می آف اپروو کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے یہ لگ رہا کہ شاید یہ بھی اتنے فارس پیس کے اوپر آٹھ فروری سے پہلے پہلے یہ نہ ہو سکے اچھا اب آتے ہیں ایک اور جو اہم زہرہ کی بیڑا اس کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اٹھایا تھا کہ وہ پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن کرنا چاہتے تھے پرائیوٹیزیشن کے منسٹر فواد حسند فواد بڑا ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے تھے اب لیس دن ٹو ویکس ہیں اس گورنمنٹ کے ان آفیس ان آل پرابیلیٹی اور ابھی تک فواد حسند فواد صاحب پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن کا جو پلان ہے وہ کابینہ میں پیشن نہیں کر سکے فر اپروول سو فر آل پریکٹیکل پرپوزز کینوی سے کہ یہ شاید فینشنگ لائن تک نہیں پہنچ پائے گا میرے خیال اب یہ فینشنگ لائن تک نہیں پہنچ سکتا ایک وزارت اور ایک وزیر جس کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ ملی اس نگران حکومت میں وہ فواد حسند فواد کیسے پرائیوٹیزیشن کا پورٹفولیو محترمہ شمشاد اختر صاحبہ کی پاس تھا ان سے چھین لیا گیا اور چھین کے فواد صاحب کو دیا گیا اور ان کو کیابنٹ میں لائے گیا ویدہ مینڈر کہ آپ نے پی آئی اے کو کسی مقام تک پہنچا رہا ہے اس کو بیچنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد دو جو کمیٹیز تھیں جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ چیئر کرتی تھیں ایزا فائنس میسٹر اور اس سے پہلے ڈار صاحب کرتے تھے کیابنٹ کمیٹیزیشن وہ ان سے لے کے واپس بلکہ واپس تو نہیں فواد صاحب کو دی گئی جو ان کے پاس نہیں جانے چاہیے تھی کیونکہ پریوٹیزیشن کمیٹیزیشن کی وہ بورڈ کے چیئرمن ہے خود ہی چیئرمن ہے خود ہی پر کابینہ کی کمیٹی کو وہ چیئر کر کے اپنا ہی کیا ہوا پلان اپروف کروالنگی ہے تو وہ تو پھر اس کی کوئی سکروٹنی اور کچھ اس میں ٹرانسپرنسی نہ ہوئی پھر ان کو کیابنٹ کمیٹی اور انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن دی گئی وہ بھی ان کے پاس ہے پھر ایک جو کیاٹیکر گورنمنٹ ایک آرڈیننس لے کی آئی اس آرڈیننس کے تحت اس چیز کا جو خدشہ تھا کہ یہ پریوٹیزیشن جو ہے یہ کورٹس میں چیلنج ہو جائے گی اس کو ختم کر دے گئے اس چیز کو حالانکہ میرا کچھ جو لیگل لوگوں سے بات ہوئی تھی لگل مائنڈز کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ آئینی اختیارات ہوتے ہیں کورٹس کے آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے پھر ایک سپیشل کوائد بنوائے گئے ان کے لیے اس کی کیابنٹ کمیٹی اور لیجسلیٹف کیسے سے اپروول لی گئی ان سب کچھ کو کرنے کے باوجود آج ہمارے پاس فائنیشل اڈوائزر کی کمپلیٹ رپورٹ کبینہ سے منظور شدہ نہیں ہے آج ہمارے پاس کوئی ایسا سیگریگیشن پلان نہیں ہے جس کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے منظور کر دیا ہو اور جس کے بعد جو گوڈ پی آئی اور بیڈ پی آئی ہونی تھی بیڈ پی آئی میں آٹھ سو پچیس عرب جس کا انہوں نے کہا جی کہ وہ پی آئی کی ہولڈنگ کمپنی ہوگی اس کا نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو کرزہ ہے دو سو اکاسی ارب روپے کا جو کمرشل بینکوں نے دیا ہوئے پی آئی اے کو اس کی واپسی کیسے ہوگی نہیں ہوگی ہولڈنگ کمپنی میں جائے گا وہ اینڈ او سی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس کا سلوشن آج تک نہیں ہے اب اس میں جگڑا کیا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر ہے بینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے ابھی ہمیں پانچ سال کا ٹائم دے گی ان کا ٹیم آپ کو پانچ سال کا ٹائم دے دیتے ہیں آپ ہمیں پانچ سال کے لیے پاکستان انویسمنٹ باؤنس فکسٹ شرعہ سود کے اوپر آپ دے دیجئے سولہ شرعہ چھ فیصد کے اوپر جو کہ دو سو اکاسی ارب روپے کے کرزے کے اوپر پانچ سال کا ان کا کرزہ جو ہے وہ بند سود بنتا ہے وہ دو سو تینتیس ارب روپےہ بنتا ہے اب اس میں کیچ ایک اور بھی ہے ایک سال کا سود بنتا ہے تقریباً سن تالیس ارب روپے اگر آپ نے سود پانچ سال بعد دینا ہے تو جو اگلا پہلا دوسرا سال ہوگا اس میں جو سود بنے گا وہ دو سو اکاسی ارب روپے کے اوپر بنے گا یا اس میں سے آپ 47 جمع کر گے اس کے اوپر پھر جو سود بنے گا وہ بنائیں گے تو اگر وہ کریں گے تو یہ رقم کہیں 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 پہنچ جاتی ہے فائنس منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساڑھے سولہ فیصد آپ کو شرعہ سود نہیں دے سکتی میں ایڈ بیسٹ آپ کو جو ریٹ دوں گی وہ دس اشار کے دو فیصد ہوگا اس کے اوپر فیصد نہیں ہو رہا پھر بینکس کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف بی ایر کا ٹیکس نہیں دیں گے جو ہمیں سود ملے گا اس کے اوپر جو منافع بنتا ہے ان کا تو منافع ہمارے لیے سود ہے تو منافع کیوں پر ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہم ہمیں پیس نہیں دے جاتے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹ بنک سے بھی ہمیں ویور لے کے دیں تو یہ ایک ایسا وہ ایک گھنچکر سا بنا ہوا ہے اس کا ابھی تک کوئی سلوشت سائیکل ہے چلیں ہمیں کسی کو ایڈوائز تو نہیں کرنا چاہیے یہ کے ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ سمود ٹرانزیکشن کو انشور کروانا لیس دن ٹو ویکس ہیں بہتر ہے کہ جو ان کا ایکشلی آئینی منڈٹ ہے کہ جو اقتدار ہے وہ اگلے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے کریں ایف بی آر کی ری سٹرکٹرنگ ہو سرکولر ڈیڈ ہو پی ای اے کی پرائیوٹیزیشن ہو یہ چھوڑ دیں ان کے اوپر اور اپنے جو آپ کے لیس دن ٹو ویکس رہ گئے ہیں اس کو انجوائے کریں اور گھر جائیں بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے بریک کے بعد تسکرہ کریں گے کہ پاکستان نے کیوں بھارت کے اوپر الزام لگائے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو ٹارگٹ کلنگز میں مار رہے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک تفاہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر حالیہ مہینوں میں دیکھیں تو پہلے بھارت کے کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں ایک حیکہ پایا کینیڈا کے ساتھ تعلقات بھارت کے کیوں خراب ہوئے کیونکہ کینیڈا کی حکومت نے ان کے پرائم منسٹر نے بھارت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ کینیڈا کی سرزمین کے اوپر بھارت کی خفیہ ایجنسی نے ان کے ہی ایک شہری کو جو کہ سکھ لیڈر تھے خالستان مومنٹ سکھا جاتا ہے کہ ان کا لنک تھا ان کو وہاں پر اسیسینیٹ کیا اور ظاہر ہے کہ کینیڈا جو مغرب ہے اس طرح کی چیزیں ایکسٹرا تیریٹوریل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں ان کو ٹولریٹ نہیں کرتا پھر اس کے کچھ ماہ کے بعد امریکہ میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کے اندر بھی بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک ایسے ہی جو امریکن سکھ لیڈر ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے ناکام ہو گئی کہ جس گروپ کو یا جس شخص کو ہائر کیا اس سکھ لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے وہ بنیادی طور پر جو امریکی سیکیورٹی فورسز ہیں انہی کا مخبر تھا اور اب پاکستان نے یہ بھارت کے اوپر الزام لگایا ہے کہ بھارت جس طرح سے کینیڈا اور امریکہ میں یہ حرکتیں کر رہا ہے پاکستان میں بھی وہ اسی طرح سے پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ ان کی اسیسینیشن کر رہا ہے اور اس کا جو انکشاف ہے کل بغیرہ طور پر جو سیکیٹری خارج ہیں ہمارے سائرس کازی عام طور پر یہ غیر معمولی بات ہے فورن سیکیٹری پریس کانفرنس نہیں کرتے انہوں نے بقاعدہ طور پر آ کر پریس کانفرنس کی جس سے کتنا ایک تو سیریس لیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو اور ایک ایک نیو فیز اف ٹینشنز بیٹوین انڈیا اور پاکستان مجھے نظر آ رہا ہے کامرنم بیفور جو گو انٹو دی ٹیٹیلز کہ یہ کیا انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں یا نہیں کی ہیں میرے لئے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس سارے معاملے کی ٹائمنگ ہے مطلب یہ جو فورن سیکیٹری کی پریس کانفرنس تھی اسے ایک دن پہلے آرمی چیف کا جو خطاب تھا نوجوانوں کو اس کے اندر انہوں نے تین کنٹریز کا منشن کیا ایران افغانستان اور انڈیا کا اور انڈیا کے کیس میں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وہ ملک جس نے آج تک پاکستان کے قیام کو تسلیم ہی نہیں کیا تو اس ملک کے ساتھ ہم کیسے اور پھر اس کے ایک دن بعد جو فورن سیکیٹری ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آجانے تو یہ جو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ ٹائم لی تھی یہاں پہ بھی یہ پریس کانفرنس آٹھ فروری کے بعد ہونی چاہیے اس کے حوالے سے بھی آج بیک گراؤن میں دفتر خارج میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور یہ سارے کوششنز میں نے ان سے پوچھے لیکن میرے خیال میں پہلے ایک فورن سیکیٹری نے جو پریس کانفرنس کی ان کا ایک کلپ سن لیتے ہیں ہم نے کوشش کیے کہ اس کو سمرائز کریں کہ بنیادی طور پر پاکستان الزام کیا آیت کر رہا ہے تاکہ ہمیں ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنی سیکیٹری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسے شوائد موجود ہیں کہ جس میں اس کا جو لنکیج ہے وہ بھارت کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے اب جو آپ جو بنیادی طور پر سوال کر رہے تھے اس حوالے سے دفتر خارج میں جو متلکہ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی اور میں نے یہی کہا کہ ایک تو ٹائمنگ کہ الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے کچھ دن پہلے اس طرح کا یہ پاکستان کی طرف سے نیریٹیف سامنے آنا پلس جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اس کو آپ انڈیا پاکستان کی جو یوزول پوسٹرنگ ہوتی ہے اس تناظر میں نہ دیکھیں جو دفتر خارجہ کے بھی ہوئے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ کلنگز چند ماہ پہلے ہوئی تھی اور جو ہمارے متلکہ ادارتیں ہیں یعنی کہ کاؤنٹر ٹیرورزم جو دپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی تھی تو ہمارے پاس وہ پہلے بھی آئے تھے لیکن ہم نے انہوں نے کہا کہ جب تک اس کے حوالے سے مزید انفرمیشن اور ایویڈنس نہیں آتا بیکوز ہمیں پری مچورلی بغیر انلائک انڈیا ارسپونسبلی الزام نہیں آئیت کرنا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ کافی دن پہلے ہمارے پاس آئی تھی کیونکہ ایران پاکستان کی بیچ میں ٹینشن آگئی شاید یہ ایک ہفتہ پہلے دو ہفتہ پہلے ہم ریویل کر دیتے ایک تو جو دفتر خارجہ کے لوگ ہیں وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی یہ کوئی پالسی شفٹ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ایون دو اگر آپ یہ تو دو واقعات کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان نے ذکر کیا ہے گزشتہ دو سالوں میں کم از کم ایک درجن بارہ سے تیرہ ایسے افراد کی مسٹیریسلی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور ان میں ایک چیز کومن تھی یا تو وہ کشمیری تھے یا ون وی اور دی ادر وہ کشمیر کی جو کاؤز ہے یا کشمیر میں جو گروپس ایکٹیف تھے ماضی میں ان کا وہ حصہ رہے تھے مثلا ایک جو کیس جس کا پاکستان حوالہ دیتا ہے شاید لطیف بھارت جیہ الزام آیت کرتا ہے کہ جی وہ دوزار سولہ میں جو پھٹان کورٹ کا واقعہ تھا اس کے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اب جو ہماری دفتر خارج ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اگر بھارت کو کوئی ایسا تھا بھی آج تک وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے ہمارے ساتھ ایسی کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کی یہ انٹرنیشنل لاؤ بھی ہے ہمارا لوکل لاؤ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دیو پروسس آف لاؤ کا حق رکھتا ہے تو بھارت کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرہ تیریٹوریل اور ایکسٹرہ جوڈیشنل کلنگز جو ہے وہ پاکستان میں کرے تو اس لیے اس اسیو کو اٹھایا گیا ہے اور جو میرے پاس معلومات ہیں کہ باقاعدہ میں بھی ہو سکتا ہے با دی ٹائم یہ پروگرام آن ائر جائے جو ایک سخت ڈیمارش ہے جو پروٹیسٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ ریکارڈ بھی کرا دیا گیا ہو اور سیکنڈلی پاکستان کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ پیٹرن سیم ہے جو کینیڈا میں ہوا جو بھارت میں ہوا تو اس اسیو کو امریکہ اور بھارت کے سامنے بھی رکھا جائے گا to tell them کہ کیسے بھارت ہمیں بھی اس طرح سے اس میں انٹرنیشنل لاؤ کے طرح ہے جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں بھارت کے لیے نہ کر سیں کہ اب کینیڈا کا جو کیس ہے وہ تو بہت ایکسٹرارڈنری کیس ہے اور دے ہیو دی پار انفلوینس تو ٹیچ ایلیسن تو انڈیا تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں اور یہاں پہ تو یہ پورا جو چیزیں سامنے آرہی ہیں جو فورن سیکریٹری نے بتایا کہ وہ ٹریل ہے منی ٹریل بھی وہ کہہ رہے ہمارے پاس ہے جو لنکس بھی انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہیں تو ایمپلیکیشن کے انڈا دی انٹرنیشنل لاؤ فور انڈیا دیکھیں ایمپلیکیشن ہمیں آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لاؤ ہے وہ کہنے کو تو انٹرنیشنل لاؤ ہے بہت یہاں پر جو انٹرنیشنل لاؤ عام طور پر جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں ان پر وہ ایپلیکیبل نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے it's a clear violation of انٹرنیشنل لاؤ war crime وہاں پہ commit ہو رہا ہے genocide ہو رہا ہے and you can see the criminal silence on part of world powers تو اس میں I think پاکستان کو یہ توقع کرنا کہ پاکستان کے ان الزامات کی وجہ سے بھارت پر کوئی بہت بڑا دباؤ آئے گا I think ایک کوشش ہے کیونکہ کینیڈا میں امریکہ میں یہ واقعات ہوئے ہیں تو پاکستان کو شاید لگتا ہے this is the right time اور also یہ بھی ہے کہ ایک one-sided narrative بھی ہے کہ پاکستان کے اوپر بھارت الزام لگاتا ہے کہ ہم cross border terrorism کرتے ہیں پاکستان دنیا کو کہ بھارت پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی کاروائییں کرتا ہے اس طرح کی گڑھ بڑھ کر رہا ہے تو ultimately اس کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا بھارت کے اوپر کیا کچھ دباؤ آ پائے گا I think it remains to be seen یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایران پاکستان تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے تک ایران اور پاکستان کے درمیان ایک unusual military stand ہوا stand off ہوا ایران نے پہلے پاکستان کے اوپر مزائل حملے کیے یہ جواز پیش کیا کہ جن کو انہوں نے نشانہ بنایا وہ دہشتگردی کے ٹھکانے تھے پاکستان نے مسترد کیا ان الزامات کو پھر پاکستان نے جو جوابی کاروائی کی اور وہاں پر پاکستان نے کہا کہ سستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے وہاں پر دہشتگردی کے جو ٹھکانے ہیں افغانستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ تو it's a usual کہ ہماری tension چلتی رہتی ہے ایران کے ساتھ despite all the issues that we may have had اس طرح کا military stand off ہونا وہ بہت غیر معمولی بات ہی وہ بھی ایک ایسے موقع کی اوپر جب middle east کے اندر ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد پر بہت quickly چیزیں جو ہیں de-escalation کی طرف گئیں اور آج because it's 26 January جو پاکستان نے فیصلہ کیا تھا ایک تو پہلا جو رد عمل تھا ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اور جو ایران کے سفیر وہ ویسے ہی ایران میں تھے ان کو کہا تھا کہ وہ واپس نہ آئیں تو دونوں ambassadors نے جو اپنی diplomatic جو assignments تھی جو duties تھی ان کو resume کر دیا ہے because that was part of the understanding جو اس ہفتے کے آغاز میں پاکستان اور ایران کے foreign minister کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا تھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا پیر کے روز یعنی کے 29 January کو ایران کے جو foreign minister ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور اس دورے کا مقصد یہ جو post military stand off situation تھی اس کو discuss کرنا and more importantly کہ کیسے مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جائے اچھا اس میں کوئی latest development کیا ہے اسٹیج کے اوپر یہ تو ان کے آج ambassadors نے resume کر لیا اور جو ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی further improve کریں گے جو mechanisms ہیں to exchange the information کیا کوئی hot line establish کریں گے یا پہلے exist کرتی ہے یا ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ for the timing it was important کہ آپ restore کر دے relations کو اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز کریں دیکھیں ہر crisis کے اندر ایک opportunity بھی ہوتی ہے دیکھیں پاکستان اور ایران جو publicly تو بے شک اپنے تعلقات کو کہتے تھے کہ ہم brotherly اور دونوں پڑوسی ممالک ہیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسے issues ہیں problems ماضی میں بھی رہے ہیں جس کی وجہ سے اعتماد کا فقدان بھی پیدا ہوتا ہے اور جو in nutshell جو at the heart of the problem وہ کیا ہے ایران پاکستان کے اوپر الزام آیت کرتا ہے کہ ہم کچھ ایسے گروہوں کو پناہ دیتے ہیں یا ایسے گروہ جو anti-airan ہیں جن کو شاید جو regional اور extra regional جو طاقتیں ہیں وہ support کرتی ہیں ایران کو destabilize کرنے کے لیے وہ پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں ہیں اور ماضی میں وہ ایران کی security forces کو نشانہ بناتی رہی ہیں پاکستان on the other hand پاکستان کہتا ہے کہ جو ایران کا سستان بلوچستان صوبہ ہے وہاں پر جو پاکستان کو مطلوب دہشت گرد ہے وہاں سے وہ operate کر رہے ہیں اور اس کی کچھ لوگ یہ بھی reason پیش کرتے ہیں کہ شاید مثلا چاب ہارپورٹ اور گوادر پورٹ کا لوگ ذکر کرتے ہیں maybe اس میں انڈیا کا فیکٹر بھی ہے کہ through these belowish terrorist groups کہ بلوچستان کو گوادر کو destabilize کیا جائے تاکہ جو گوادر کا جو full potential ہے اس کو realize نہ کیا جائے مطلب یہ ایک broader جو issues دونوں کے دمیان جو exist کرتا ہے اس میں جو army chief جو statement foreign policy انہوں نے اس چیز کو mention کی کہ جو بلوچستان میں insurgency ہے اس کا انہوں نے blame افغانستان کو کیا ایک ایک اور ایران کا بھی مطلب وہاں پہ جو اس کی جو ایک تو آپ یہ بھی دیکھیں آپ کے جو border ہیں وہ porous ہیں اور وہاں سے infiltration جو ہونی ہے وہ بہت جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے compare to آپ کا جو انڈیا اور پاکستان کا border انہوں نے جو security forces نے بار لگائی تھی وہ اتنی effective ثابت نہیں ہوئی تو اس لیے جو chances of infiltration from both sides وہ رہتے ہیں ایک اور جو comments کے اندر جو interesting development ہونے جا رہی ہے نا کہ کس حد تک جو relations ہیں یہ repair ہو گئے ہیں یہ جو ایران کے وزیر خارجہ کا جو وزیٹ ہے اس میں other than foreign policy security issues economic بھی کچھ matters پہلے consider ہو رہے تھے وہ جو economic matters ہیں کیا وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے جس میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایران پاکستان gas pipeline ہے ایسا ایسی کے جنڈے کے اوپر جو IP ہے وہ کافی advanced stage کے اوپر تھی تو اب اس میں دیکھنے والی یہ ہے کہ اگر تو یہ ان دونوں جو ممالک ہیں IP کے اوپر آپ کو انہوں کوئی announcement سن سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے کچھ ابھی بھی تھوڑی بہت تلخیہ رہ جاتی ہیں تو شاید IP کے اوپر کوئی announcement نہیں ایران پاکستان جو gas pipeline ہے اس کے اوپر ایران کا تو موقع بڑا واضح ہے کہ ہم نے اپنی side کی اوپر کام کر لی ہے پاکستان اپنا کام فنش کرے اور ہم پاکستان کو گیس دینے کے لیے تیار ہیں وہ ایران اس واقع سے پہلے پاکستان کا جو ایک considered view رہا ہے کہ because ایران is under economic sanctions امریکہ کے بھی اور مغربی طاقتوں کے تو کوئی بھی جو company ہے کوئی بھی جو اس طرح کا ادارہ ہے وہ سرمایہ کاری اگر کرے گا تو دیرار threats کے جی ان پر بھی sanctions لگ جائیں وہ تو ایک all together ایران کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان اس واقعے کے بعد تعلقات بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں تو ایک جو چیز اس میں ہے نا کہ ابھی تک وہ جو penalties ہیں نا اس کو trigger نہیں کر رہا ایران ہاں لیکن اس میں جو سب سے important penalties کی اگر تو ایران یہ position سمجھتا ہے پاکستان جو پہلے سمجھ رہا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ international sanctions کی وجہ سے پاکستان اس کو execute نہیں کر پا رہا تو اگر تو وہ چیز ہے تو پھر وہ جو penalties میں اگر کوئی deadline expire ہو جائے تو extend ہو جائے گی کوئی نے کوئی development آپ دیکھیں گے اگر نہیں ہوتی then there will be a problem نہیں there will be a problem لیکن ابھی تک جو دیکھیں ایران کی طرف سے جو ظاہر ہے کہ شروعات ایران نے کی اور بڑا quickly اس کو پھر de-escalate کیا اور اس میں ایران کو بے شک پاکستان کے ساتھ جو بھی issues ہیں they understand کہ ان کو کوئی incentive نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس موقع کے اوپر military tensions کو increase کریں جو آپ کہہ رہے تھے کہ نیا کیا ہوگا جو in between جو telephonic conversation اور جو بیانات دونوں طرف سے آئے تو behind the scene جو کوششیں ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہیں اور اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک تو existing جو mechanism موجود تھے کہ border security کو کیسے بہتر کیا جائے کوئی joint working group ایک joint rapid action force کی بھی ماضی میں بات ہوتی رہی rapid action force ایک پروپوزل کی ہاں بات ہوتی رہی کہ جو border کے area میں جو بھی جو concerns ہیں ان کو مل کر deal کیا جائے تو اس میں i think جو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک تو اس واقعے سے سبق سیکھا جائے اور دونوں ملکوں کے جو concerns ہیں وہ highlight ہوئے ہیں تو ایک ایسا framework جو ہے ایک new terms of engagement جو میری جو متعلقہ حکام سے بات ہوئی کہ اس واقعے کے بعد ایک new terms of engagement کی دونوں ملکوں کو ضرورت ہے کیونکہ definitely اس واقعے سے quickly ڈی ایسکیلیشن تو ہوئی ہے لیکن تعلقات کو ایک دھچکہ لگا ہے public statements میں وہ بے شک چیزیں اچھی اچھی ہم باتیں کر رہے ہیں نظر نہ آئیں but it would take time کہ دونوں ملکوں کا جو full جو confidence ہے ایک دوسرے کے اوپر restore ہو اور وہ restore کرنے کے لیے جو root cause of the problem ہے مثلا security کی جو ایک new framework کے اوپر discussion کر رہے ہیں وہ framework ultimate کیا شکل ہوگی obviously time will tell لیکن اس میں کوشش یہی ہے کہ دونوں ملک اگر ایران کو کوئی concern ہے regarding پاکستان کی territory اگر استعمال ہو رہی ہے تو پاکستان کے ساتھ اتنا ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ information intelligence شیئر کریں پاکستان ان کے خلاف کاروائی کریں اور اسی طرح سے ایران کے اندر جو پاکستان کو لگتا ہے کہ ایسے elements موجود ہیں جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں سلامتی کے لیے تو پاکستان اگر intelligence شیئر کرے گا تو ایران ان کے خلاف کاروائی کرے تو اس لیے یہ جو وزٹ ہے ایران کے foreign minister کا یہ کافی significant ہے جس سے ایک future direction جو ہے کم از کم ہمیں ملے گی ان دونوں ملکوں کے درمیان جو bilateral relationship ہے بارال program the review سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شیعہ بازرانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ